کلچر میں تو اس کا حدیث میں سے ڈیفینیشن نہیں اب یہ دو انگلیوں کا کیا ہے چونکہ ہمارے پاس چہادت کی انگلی ہے بولے دو تین تین چڑھائے بھائے اس کے اندر اب آئیے یہ انگلی کا کیا ہے اس کے تعلق سے بھی دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے دیکھیں لوہے کی انگوٹی پہننا یا دوسری دھات کی انگوٹی پہننا مردوں کے لئے جائز نہیں ہے اس کے تعلق سے یہ روایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹی پہننے سے منع فرمایا اسی طرح جو ہے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے یہ نسائی کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں میں انگوٹی پہننے سے منع فرمایا ہے اور آپ نے جب کہا دو انگلیوں میں انگوٹی پہننے سے منع فرمایا ہے تو آپ اشارے سے یہ دو انگلیاں بتا رہے تھے دو انگلیاں انڈیکس فنگر اور میڈل فنگر شہادت کی انگلی اور بیش کی انگلی یہ دو انگلیوں میں آپ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے ان دو حدیث میں الفاظ نہیں کونسی لیکن حضرت علی نے اشارہ کیا راوی کہتے ہیں ان دو انگلیوں میں انگوٹی پہنے سے منع کیا ہے تو آپ یہ دو عورتوں کے لئے نہیں پھر میں کہہ رہا ہوں عورتیں پورے ہاتھ میں پہنے انگوٹے میں پہنے انگلیوں میں پہنے کتنی پہنے پہنے ان کے لئے مسئلہ نہیں مردوں کے لئے یہ دو میں منع کیا ہے تو اب یہ دو اور یہ دو میں انگوٹی پہنے نہیں جا سکتی اس میں تو پہنی نہیں جاتی تو اس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں گیا جس میں پہنے جا سکتی وہ صرف یہ دو ہے بات آگئی تو یہ دو انگلیوں میں انگوٹی پہنے جا سکتی یہ تین میں نہیں اور یہ دو میں انسان پہن سکتا ہے انگوٹے کا کا کئی تکیرہ نہیں ہے اس کی بہث میں نہیں ڈرانی یا انگوٹے میں ایک نہیں پہننت gewے بڑی ناری لیکن عرط کو انگوٹی ہیں بہت، MAYBE ہے تو دو انگلیوں میں صافت تو انگوٹ Japanese ode نہیں پہنسا کہ یہ دو انگلیوں میں جائز ہے انگوٹی اگوٹی نہیں پہنسا اور دوسرے دھاتوں کی انگوٹی مردوں کے نہیں فعقا گے وہ صرف چاندی کہ عشان اور چونکہ عورتیں سوال کرتی ہیں